آپ بھی پڑھے لکھے ہیں آپ نے اخبار میں پڑھا ہوگا رشیہ کے مزائل سے یوکرین کے اتنے لوگ مارے گئے سن رہے ہوگے آپ امریکہ کے مزائل سے افغان کے اتنے لوگ مارے گئے مگر کہیں یہ سنا ہے آپ نے کہ رشیہ کے بوم سے اتنے جن مارے گئے سنا گئیں کسی کے مزائل کسی کی توپ کسی کی بندوق کسی کی جو ہے ایٹم بم سے کوئی جن آج تک مارا گیا نہیں مارا گیا جو خموش ہیں وہ بھی بول دیں نہیں مارا گیا مانے تو بھائیہ سنا نہیں یہ سنا تم نے کسی پہ اگر تمہارے ہاں ہوای اثر ہو جائے کیا ہو جائے ہوای اثر جانتے ہو نا ہوای اثر تو خوب جانتے ہوگے ہوای اثر تو ایسی چیز ہے جو نہ جانتا وہ بھی جاننے لگے اچھا خاص ہے کسی کے پاس لے جاؤ کہہ دے گا ہوای اثر ہے مجھے نہیں کالا جادو نیلا جادو پیلا جادو سارے جادو اسی پر بتا دے کچھ تجھے کیسے پتا یہ تو بتا بات سمجھو یار تجھے کیسے پتا کہ میں نے فال کھو لی ہے اور کچھ لوگ تو یہاں تک بتا دیں کس نے کرایا ہے یہ بھی بتا رہے ہیں کس نے کرایا ہے جب تم اتنے بڑے جان پاڑا ہو کہ یہ بھی بتا رہے ہو کس نے کرایا ہے تو یہ جو خفیہ ایجنسیاں ہیں الائیو والے ہیں یہ کیوں اپنی جھک مرا رہے ہیں دعوت ابراہیم کہاں بیٹا فال کھول کا بتا دے یہ بات ہے کہ نہیں یار کیوں گورنمنٹ انہیں لاکھوں کرور روپیہ دے رہی ہے فال کھول بتا دے کہ دعوت ابراہیم یہاں بیٹا جب تم نے جادو دیکھ لیا کالا ہے نیلا ہے پیلا ہے تو دعوت ابراہیم کو نہیں دیکھ سکتا بڑی ڈھکو اس نے بات دی یہاں میرے بھائی ٹھیک ہے میرے بھائی دعایں کام کرتی ہیں اللہ مزہیر علم صاحب ہیں یہ عالم بامل ہیں یہ دعا کر دیں بھائی ٹھیک ہے چلتا ہے یہ بار سمجھ میں آتی ہے مگر اتنی ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ پوری لوکیشن بتا رہا کہ جس نے کرایا بڑی بڑی آنکھو آلی ہے نیلی نیلی یہاں کھو آلی ہے ہاں تیرا اپنا قریب ہی ہے تو وہ خود ہی سمجھ گیا کہ میمیا بس اب مت کہو بس میمیا مو مت کھلواؤ میں خود ہی سمجھ گئی اب میمیا مو مت کھلواؤ مذہر ہے اب وہ خود ہی سمجھ گئی بس بس میمیا اتنے ہی پوچھ رہا تھا اب تم بے فگر رہا اب تو اس نے جانی ہے اور میں نے جانی ہے گھر میں ہی بنا دیا میدان جنگ میاں ہے اگر میرے بھائی تھا بھی تو اس کو دبانے کی ضرورت تھی سمجھانے کی ضرورت تھی میدان جنگ بنانے کی ضرورت نہیں تھی جو میدان جنگ بنا دیا ہاں میری قوم بھی بڑی سیدھی ہے میرے بھائی اچھے جو بامل علماء ہیں ان کی بارگاہ میں جاؤ کوئی وظیفہ بتائیں گے نبی کی حدیث کی روشنی میں قرآن کی روشنی میں کوئی عمل بتائیں گے وہ بات تو سمجھ میں آتی ہے اس سے فائدہ ہوتے ہیں جیسے ابھی میں نے آپ کو ذہن تیز ہونے کا وظیفہ بتایا بھئی ٹھیک ہے یہ میرے گھر کی بات نہیں نبی کے گھر کی بات ہے مگر ایک قومیاں جس کے دالی نہیں جو نماز پڑھتا نہیں جسے فضل کا دلی کا یاد نہیں جسے نماز یاد نہیں جسے سورت پا کا یاد نہیں جسے الحمد یاد نہیں بے پردہ عورتوں کو بٹھا کر بہدار چل لیے یہ مارکیٹ چل لیے ایک ایک نماز پڑھا کرنے کا ایک پڑھا کرنے کا اندیں جسے پڑھا کرنے کا ایکееہم مجھے ہمارکیٹ چل لیے سب سے بہلا تابیش تیرا قرآن ایک نہ ہو سکے تو آڈا پڑھا آدھا نہ ہو سکے تو پاو پڑھا پاو نہ ہو سکے تو ایک بڑھا وسانہ قرآن کا پڑھ لیے گا یہ سمس مڈا تو کیا سبای سبا رب کا قرآن پڑھ کے گھر سے نکلے گا برکتہ تیرے اوپر چھمان چھوپسی قرآن پڑھا نہیں سبای سباا اٹھا سبای سبا اٹھا تو پہلے تو باز باز تو پڑھیا ڈالے ہموں میں پڑھیا گگن والی ہی ہیں مسئلہ کا بہت دیر تک پڑھ گا اب چندھا چلنا خود صبح صبح پڑھیا ڈال لے ہاں موں میں وہ اسے بیڑی میں دم لگا رہے ہیں آئے 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 یار تُو نے سب سے پہلے تیرے مو کھلتا تو اللہ کے ذکر کے لیے کھلنا چاہیے تھا ہے کہ نہیں میرے بھائی ہے کہ نہیں ہے اللہ کا ذکر کرتے سب سے پہلے اللہ اللہ کرتے قرآن پڑھتے اس کے بعد دیکھتے چاہے ناشتہ بھی صبح ہی صبح اٹھا موں میں حضرت اتنی پڑھیا ڈالی اور پتہ کیا کہہ رہا دوبار کو مولانا پتہ نہیں آج کس کا موں دیکھ لیا آج تو بھکری ہوئی نہیں ابھی تُو نے بھکری نہیں ہوئی تُو نے موں کس کا دیکھ لیا اپنے ہی دیکھ لیا صبح ہی صبح تُو نے کیا کیا پڑھیا ڈالی پڑھیا ڈالی اللہ کو یادتا لوگوں کو کوسرا کس کا موں دیکھ لیا جس نے نماز چھوڑ دی اس سے برا موں کس کا یار جو فجر کی نماز چھوڑ کے دنیا میں گھوم رہا وہ لوگوں کو کیوں کوسرا اس سے برا موں کس کا وہ اپنے ہی موں نہ دیکھے اور میرے بھائی خجر کی نماز چھوڑتے ہو پھر یہ بھی امید رکھتے ہو کہ ہمارے کاروبار اچھے ہوں گے پھر یہ بھی امید رکھتے ہو کہ خوشیاں ملیں گی پھر یہ بھی امید رکھتے ہو تو برکتہ ملیں گی نہ آئی لوگوں ایک اللہ والے کی بارگا میں ایک شخص پہنچا بیٹا ہے عرض کر رہا ہوں حضور بڑا پریشان بیٹا ہوں میرا ہاتھ تنگ رہتا تم رستی کے عالم میں زندگی دلارتا ہوں حضور کوئی وزیقہ بتا دو کوئی ایسا نقش دے دو کہ میرے گھر میں برکت ہو جائے اللہ والا نگاہیں بند کیا حالات معلوم کر ریا اللہ والے دنیا دیکھتی ہے تو آنکھ کھول کے دیکھتی ہے اور جب اللہ والا دیکھتا ہے تو آنکھوں کو بند کر کے دیکھتا ہے الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانیش آنکھوں کو بند کرتے ہیں دلار کے لیے آنکھیں بند کر یہ دیکھ لیا اور ایک کپڑا دے دیا جیسے میرا رومال ہے نا ایسی کوئی رومال کپڑا تھا کہا جا اپنے دروازے پر ٹانگ دی کہنے لگا حضور یہ کونسا تابیز ہے کہنے لگا جا لے جا تجھے عام کھانا ہے کہ گھٹلیاں گننی ہیں حضور میں نے تو عام ہی کھانا حضور میرے گھر میں برکت آ جائے میرے جانے اس کپڑے سے آ جائے کسی اور چیز سے آ جائے جا لے جا جا کے گھر کے دروازے پر پردہ لگا دیا کچھ دن کے بعد آیا کیا حالے کا حضور بڑی برکت ہے ہائے 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 کیا حالے حضور بڑی برکت ہے عرض کرنے لگا دامن پکڑ کے حضور یہ تو بتا دیں یہ تعویز کیسا تھا کیا میں نے دروازے پر لٹکایا تو برکت ہونے ہوگی اللہ والے نے فرما یہ کوئی تعویز نہ تھا یہ کوئی تعویز نہ تھا پھر کیا تھا کہا تیرے گھر کا دروازہ راستے کے کنارے ہے اور تیرے گھر کے دروازے پردہ نہیں تھا راستے سے جب بے نمازی گزرتے تھے تو ان کی نظریں تیری گھر میں پڑھ دی تھی ان کی نظروں کی نحوصت کی وجہ سے اللہ نے تیرے گھر کی برکت ختم کر دی تھی میں نے تیرے گھر کے دروازے پر جب پردہ لگوا دیا تو بے نمازیوں کی نظریں تیرے گھر کے اندر نہیں پڑھتی اس وجہ سے تیرے گھر میں برکت آنے لگی اوہ مدرسے کے جلسے میں آنے والو سینے پہ ہاتھ رکھ کے فیصلہ کرو اگر بے نمازی کی نظار اگر گھر میں پڑھ جائے تو اس گھر کی برکتیں ختم ہو جائیں وہ جس گھر میں بے نمازی ہو اس گھر میں برکتیں کہاں سے آئیں اللہ بتائیے خود فیصلہ کر کے بتائیے جس گھر میں بے نمازی ہو اس گھر میں برکتیں کہاں سے آئیں میرے بھائیوں اپنے بچوں کو بھی صبح ہی صبح اٹھایا کرو اپنی بیویوں کو بیگم کو بیگم کو جب اٹھائے جب بادشاہ اٹھے تو بادشاہ تو صبح کو آٹھ بجے تک اٹھ رہا تو بیگم تو زائر سے بعدہ دس بجے اٹھے گی آہ